دوستو سواگت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم پناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچر کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ ہماری آرمی دوبارہ استعمال کیا جانا والا ایک لانگ رینج آرٹلری سسٹم ہے پناکا ایک ملٹی پر راکٹ لانچر ہے جسے ہمارے دیش نے پرڈیوز کیا ہے اور اسے دیفینس سرچ اینڈ ڈیویلمنٹ اور اگنیزشن ڈی آر ڈیویلپ کیا ہے اسے انڈیان آرمی استعمال کرتی ہے اس کے دو ویڈنٹ ابھی اپریشنل ہیں اس کا مارک ون ویڈنٹ چالیس کلومیٹر کی رینج والا ہے اور اس کا مارک ٹو ویڈنٹ نائنٹی کلومیٹر کی رینج والا ہے یہ فورٹی فور سیکنڈز میں ٹویل راکٹ کو فائر کر سکتا ہے یہ ایک ہی ٹائم پر ٹویل راکٹ کو فائر کرتا ہے اس سسٹم کو ایک ٹارٹر ٹرک کے اوپر لگایا جاتا ہے جس سے اس سسٹم کو کہیں بھی ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے پناکا سسٹم کا استعمال کارگل وار کے دوران بھی کیا گیا تھا اس کا استعمال پہاڑوں کے اوپر بیٹھے دشمن کے اوپر فائرنگ کرنے کے لیے کیا گیا تھا اس نے اتنی زیادہ راکٹ وہاں پر برسائے تھے جس سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سسٹم وہاں پر آگ برسا رہا ہے اس نے دشمن کی پوزیشنز کو پوری طرح تباہ کر دیا تھا اور دشمن کو وہاں سے خدیڑ دیا تھا اس کے بعد ہماری آرمی نے اس سسٹم کو بہت بڑے نمبرز میں خریدا ہے دوزر چودہ تک جو ڈیٹیلز ملی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر سال پانچ ہزار راکٹس اس سسٹم کے لیے بنایا جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مارک تھری ویڈینٹ جو اس سسٹم کا ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اس کی رینج ایک سو بیس کلومیٹر ہوگی اور اس کی رینج اور ایکیوریسی بہت زیادہ ہوگی بی ایم ٹونٹی ون گریڈ لانچرز کا استعمال کر رہی تھی تب یہ محسوس ہوا تھا کہ ہماری آرمی کو ایک لانگ رینج آرٹلری سسٹم کی ضرورت ہے اس کے بعد انیر منسٹری آف ڈیفینس نے دو کانفیڈنس بیلنگ پروجیکٹس کو شروع کیا تھا انہی پروجیکٹس کا ریزلٹ پناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچر سسٹم ہے ایک پناکا ملٹی بیرل سسٹم کی ایک بینٹری میں سکس لانچر وحیکلز ہوتے ہیں جس میں ہر ایک لانچر وحیکلز میں ٹویل راکٹس ہوتے ہیں سکس لوڈ ریپلینشمنٹ وحیکلز ہوتے ہیں جو کی راکٹس کو اس میں لوڈ کرتے ہیں اور سکس ریپلینشمنٹ وحیکلز ہوتے ہیں جس میں ریزلو راکٹس رکھے جاتے ہیں جانے کی ایک بار راکٹس کا استعمال کرنے کے بعد ان وحیکلز میں موجود راکٹس کو ان سسٹم میں لوڈ کیا جا سکتا ہے اور انہیں پھر سے فائر کیا جا سکتا ہے اور دو کمارڈ پوسٹ ویکلز ہوتے ہیں جس میں ایک فائر کنٹرول کمپیوٹر ہوتا ہے اور ایک ایم ای ٹی ریڈار ہوتا ہے پیناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچر سسٹم کی ہر ایک بینٹری میں سکس لانچرز ہوتے ہیں جو کی وان کلومیٹر سکیر کے ایریا کو پوری طرح نیوٹلائز کر سکتے ہیں جانے کہ اتنے بڑے ایریا میں یہ پوری طرح آگ برسا سکتے ہیں اور اس پورے ایریا میں تباہی مچا سکتے ہیں ہماری آرمی ایک بینٹری میں سیونٹی ٹو راکٹز کو کیری کرتی ہے اور ان سبھی سیونٹی ٹو راکٹز کو ایک ہی بار میں فورٹی فور سیکنڈز میں فائر کیا جا سکتا ہے جو کی وان کلومیٹر سکیر کے ایریا کو ٹیک آؤٹ کر سکتے ہیں ان میں سے ہر ایک لانچر الگ الگ ڈائریکشن میں بھی فائر کر سکتا ہے اس سسٹم میں اتنی کیویلٹی ہے اتنی فلیکسیویلٹی ہے کہ یہ ایک ہی بار میں اپنے سبھی راکٹز کو فائر کر سکتا ہے یہاں جے کم راکٹز کو بھی فائر کر سکتا ہے یہ کام یہ اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک فائر کنٹرول کمپیوٹر بھی لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس سسٹم میں ایک کمانڈ پوسٹ ہوتی ہے جو کی سبھی سکس لانچرز کو بینٹری میں ایک ساتھ لنک کرتی ہے جانے کی یہ کمانڈ پوست سبھی لانچرز کو ایک ساتھ جوڑی رکھتی ہے اس کے ساتھ ہی اس سسٹم میں ایسی قیابیلٹی بھی ہے کہ اگر کوئی لانچر جنگ کے دوران دوسرے سسٹم سے بشڑ جائے تو ایک لانچر اکیلا بھی کام کر سکتا ہے ایک پناکہ بینٹری میں سکس لانچرز ہوتے ہیں سکس لوڈر وحکلز ہوتے ہیں اور سکس ریپلینشمنٹ وحکلز ہوتے ہیں اور دو وحکلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کمانڈ پوست کو فیری کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک وحکل ہوتا ہے جس میں ایک رڈار ہوتا ہے یہ الگ الگ موڈز میں اپریٹ کر سکتا ہے اس میں ایک ایسا موڈ ہوتا ہے جس میں یہ ایک آٹونومس موڈ میں کام کر سکتا ہے اس موڈ میں اس سسٹم کو پوری طرح ایک فائر کنٹرول کمپیوٹر کنٹرول کرتا ہے اس لانچر میں موجود ایک مائکرو پروسیسر اس سسٹم کو آٹومیٹکلی ایگزیکیوٹ کرتا ہے اور جو اس کو کمانڈز دی جاتی ہیں اس کے مطابق یہ کام کرتا ہے جب اس موڈ میں سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے تو جو اس سسٹم کو آپریٹر ہوتا ہے اسے اس سسٹم کے بارے میں سٹیٹس پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کے سسٹم کے ڈسپلیس اور انڈیکیٹرز کے اوپر اس سسٹم کے بارے میں سٹیٹس پروائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ سسٹم سٹینڈ الون موڈ میں بھی کام کر سکتا ہے اس موڈ میں ہر ایک لانچر اکیلا بھی کام کر سکتا ہے اور یہ فائر کنٹرول کمپیوٹر کے ساتھ لنک نہیں ہوتا ہے اور ایک لانچر کا اکیلا آپریٹر اپنے پورے کنسول کو آپریٹ کر سکتا ہے اور اس میں کمانڈز کو ٹائپ کر کر اس لانچر سسٹم کو کنٹرول کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سسٹم کو ریموٹ موڈ میں بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے اس موڈ میں اس سسٹم کو دور بیٹھا اپریٹر بھی اپریٹ کر سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سسٹم دو سو میٹر دور موجود ہو اور جو اس کو چلانے والا ہو وہ اس سے دو سو میٹر دور موجود ہو تو وہ دو سو میٹر دور سے بھی اس سسٹم کو کنٹرول کر سکتا ہے اپنے کیبن سے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی سسٹم کو مینول موڈ میں بھی اپریٹ کیا جا سکتا ہے اس سسٹم میں اس کے لانچرز کے سبھی سسٹم کو مینولی کنٹرول کیا جاتا ہے اس موڈ کو اس لیے اس میں لگایا گیا ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ اس سسٹم کا مائکرو پروسیسر خراب ہو جائے جسے اس سسٹم کو کنٹرول نہ کیا جا سکے تو ہم اس کے مینول موڈ کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں جسے کہ آپریٹر اسے خود آپریٹ کر سکتا ہے تو چلیے اب اس کے کچھ فیچرز کے بارے ہم بات کر لیتے ہیں اس سسٹم میں سٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے جس سے اس کی کومبیٹ پروفارمنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس کو آپریٹ کرنے والے کرو کا جو کیبن ہوتا ہے اس میں ایسی پریسرائیزیشن کی جاتی ہے جس سے کہ اس کرو کو بلاسٹ سے سرکشہ مل سکے جانے کہ جو بھی بلاسٹ کرو کیبن کے باہر ہو رہے ہوں گے اس سے کرو کو پوری سرکشہ ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اس سسٹم میں مائکرو پروسیسر بیسڈ فولی آٹومیٹک پزیشننگ اور فائر کنٹرول کانزول ہوگا جانے کہ اس میں ایسا سسٹم ہے کہ یہ پوری طرح آٹومیٹکلی اپنے فائر کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو پزیشن بھی کر سکتا ہے اس میں نائٹ ویجن ڈیوائسز بھی ہیں جو کہ ڈرائیور اور کرو کے کام آتے ہیں یہ دشمن کے ٹروپس کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے اور ان کے بی وحکلز کو کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ دشمن کے گن اور راکٹ ریلوکیشنز کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے پناکا سسٹم کو ہماری آرمی کے فائر فائنڈر ریڈار کے ساتھ استعمال کیا جائے گا جو کی ہے سواتھی ویپن لوکیٹنگ ریڈار ہم نے ٹونٹی ایٹ سواتھی ویپن لوکیٹنگ ریڈار سکاورڈر دیا ہوا ہے انڈین آرمی اپنے سبھی آرٹیلری یونٹس کو ایک ساتھ نیٹورک کر رہی ہے جسے کہ اسے ڈی آر ڈیو کے آرٹیلری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ساتھ لنک کیا جا رہا ہے جس سے یہ پورے سسٹم ایک ساتھ کام کر سکیں گے اور یہ ایک فورس مٹیپلائر کے طور پر کام کر سکیں گے انڈین آرمی کی پناکا یونٹس ہماری آرمی کے ایسے ٹی اے سسٹم جانے کی سرویلنس اینڈ ٹارگٹ ایکوسیجن سسٹم کا بھی استعمال کر سکیں گے ہماری آرمی نے سرچر ون سرچر ٹو اور آئی اے آئی ہیرون جو اے وی کو انڈکٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہماری آرمی نے بہت زیادہ اسرائیلی میڈ اور انڈین میڈ بیٹل فیلڈ سرویلنس ریڈارز کا بھی آرڈر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسرائیلی لوروس لانگ رینج ریکنسنس اینڈ اوبزرویشن سسٹم کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے جسے کی لانگ رینج ڈے اینڈ نائٹ سرویلنس کی جا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سسٹم کو سیٹلائٹ انپوڈ کے ساتھ بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس سسٹم کو اب چائنہ کے گینسٹ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی سورسس کا کہنا ہے کہ کیونکہ اس سسٹم کا وزن زیادہ ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک دیسی بی ایم ٹونٹی ون گریڈ سسٹم جیسا ایک سسٹم چاہیے ہوگا جو کہ ہم ماؤنٹنز کے اوپر استعمال کر سکیں اس سے پہلے ہمارے پاس بی ایم ٹونٹی ون گریڈ ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم موجود ہے یہ سسٹم ایک ہلکا سسٹم ہے جسے کہ ہم ماؤنٹنز کے اوپر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ سسٹم ابھی پرانا ہو چکا ہے اس کے لیے ہمیں ایک نیا سسٹم چاہیے جسے کہ دی آر ڈیو نے اس سے پہلے شوکیس بھی کیا ہے دی آر ڈیو نے ایک 120 ملی میٹر راکٹ سسٹم کو شوکیس کیا تھا جو کہ پناکا ملٹیپل بیرل راکٹ لانچر فیملی کا ہی ایک سسٹم ہے اس کا ایک فل سکیل موڈل انہوں نے شوکیس کیا تھا اس سسٹم کو ماؤنٹنز کے اوپر بہت آسانی سے اوپریٹ کیا جا سکے گا اسے ایک 4x4 ٹرک سے اوپریٹ کیا جا سکے گا پناکا سسٹم میں ہیوی 8x8 اور 10x10 وحکلز کا استعمال کیا جاتا ہے جس کے کارن انہیں ماؤنٹنز کے اوپر موڈ کرنا آسان نہیں ہوتا ہے لیکن جو جو نیا سسٹم ہوگا یہ 4x4 ٹرک کے اوپر ماؤنٹن ہوگا اور اسے ماؤنٹنز کے اوپر بھی اچھی طرح آپریٹ کیا جا سکے گا یہ جو نیا سسٹم ہوگا اس میں سے ہر ایک سسٹم 24 راکٹ کو کیری کر سکے گا اور اس کی رینج 25 کلومیٹر تک بتائی جا رہی ہے اور اس کی ایکوریسی 2 میٹرز تک ہوگی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وند ماترہ